کہ مسلمان غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے اور اسلام کے عقیدے میں شامل ہے وہ غلام نہیں رہ سکتا اور وہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ وہ غلامی کو ختم کر دے اور ہم دیکھیں کہ حضر محدثین کے اپنی کتاب کے اندر ایک غلامی کا باپ باندھا ہے گلتی کچھ ہو جائے تو غلام کو آجاد کرو تو غلامیت کو تو پسند اسلام کرتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو ایک اندرجو کا غلام ہونے دے تو یہ بات پتا چلتا ہے سب سے پہلے کسی نے تحریک اٹھائی تو مسلمانوں نے اس کے لئے اٹھائی ہوگی